قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ پر کا احسان ہے چاند تاروں سے جو منزل کا پتہ دیتا ہے وہی خرشید کی کرنوں سے زیاہ دیتا ہے میں اسے چھوڑ کے بندوں سے بھلا کیوں مانگوں وہ مجھے میری طلب سے بھی سوا دیتا ہے زلزلے اس کی حکومت کا بیان ہیں لوگو ایک جھٹکے میں جو دنیا کو ہلا دیتا ہے چاہے تو چچا پیمبر کبھی محروم رہے چاہے تو غیر کو زیشان بنا دیتا ہے اور ذکر اولاد پیمبر میں فنا کر کے مجھے وہ مجھے عشق محمد کی جزا دیتا ہے چاند تاروں سے جو منزل کا پتہ دیتا ہے حضرت منور رانہ نے لکھا تھا جناب فرماتے ہیں اپنی ایک مقام پہ کہ گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیق بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی بھیق بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی اور ہاتھ باندے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا ایک سناخاں ہمارے ست ایسے بیٹھے ہیں کہ ان کو دیکھ کے مجھے یہ قطعہ آدھا اور یہ شیئر ان کی نظر ہے کہ ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیاء سے مانگی داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیاء سے مانگی جیہاں ناظرین آج کی محفل منقبت درشانے سیدن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کے خیر مقدم ہے اور جو میں نے یہ قطع نظر کیا کہ گڑ گڑائے نہیں ہامدوسنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی یہ میں نے پیش نظر رکھا اپنے ایک عزیز دوست کو اور عالم اسلام کے انتہائی محتبر باوکار اور بہت دنیا بھر میں گونجنے والی آواز علاج محمود علیہ السلام شرفی کو آپ آج تشریف فرما ہوئے ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور اس نسبت پہ میں اور آپ ناز کرتے ہیں کہ آج حضور کے یار مزار کے ذکر میں اور ان کی یاد میں میں اور آپ پھر جمع ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں دو بہت باصلائیت صناخہ مرحبا یا مصطفیٰ کے مختلف مرحلوں میں ایک تو سیزن ٹویل کے صناخہ ہیں جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جن کا نام حافظ حسان عزیزی ہے اور سنا ہے کہ بہت خوبصورت یہ پڑھتے ہیں آج پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا ناتے رسول مقبول کے لیے آج نے منتخب کیا ہے اور ہمارے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن ایٹ کے ایک کنٹیسٹنٹ ہیں آغاز کریں گے اللہ رب العزت کی میں کیا حمد بیان کروں محمود بھائی تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے جنابِ انس کریمی اللہ کا نام لینے جا رہے ہیں اور سمحل کر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ تیری شان ام مانا والوہو تیری شان جل لا جلالوہو اللہ جل لا جلالوہو اللہ اللہ جل لا جلالوہو اللہ جل لا جلالوہو اللہ تیری شان جلالوہو اللہ اللہ ام 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 میرے خدا میرا دل فیدہ میری جا فیدہ میری روح کی ہے یہی غزہ تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری عام روح ہو تیری رضا میری عام روح اللہ حو جللہ جلالو ہو اللہ حو جللہ جلالو تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو معاف میری گھر کے خطاب ہو معاف میری گھر کے خطاب تجھے صدقہ آل محمدی تجھے صدقہ آل محمدی اللہ حو جللہ جلالو اللہ حو جللہ جلالو تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو معاف میری گھر کے خطاب ہو معاف میری گھر کے خطاب ہو معاف میری گھر کے خطاب اللہ حو جللہ جلالو اللہ حو جلالو اللہ حو جلالو اللہ حو جلالو اللہ حو جللہ جلالو سبحان اللہ سبحان اللہ انس کریمی بہت خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت کی حمد پیش کر رہے تھے اور یہ ساری کائنات خدا کی سنا کے بعد اللہ کی حمد دیکھیں اس زاویے سے بھی لکھی کہ توصیف کر رہا ہوں رسول انام کی تفسیر ہو رہی ہے خدا کے کلام کی یہ ساری کائنات خدا کی سنا کے بعد تسبیح پڑ رہی ہے محمد کے نام کی حضرت امبر شاہ وارسی فرماتے ہیں میری زندگی محمد میری جستجو محمد میرا مدعا محمد میری آرزو محمد ذہے خوبی مقدر مجھے عشق راس آیا میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد حافظ حسان عزیزی بارگاہ رسالت میں نظران عقیدت پشک کریں گے اور ہم اور آپ سب مل کر ان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کریں گے خط میں پیغمبرہ خط میرے چار سو محمد آپ ہیں پشت پر جن کے ہوئی مہر نبوت آپ ہیں پشت پر جن کے ہوئی مہر نبوت آپ ہیں خاتمے پیغمبرہ دے کی نعمت آپ ہیں ایمان کی دولت آپ ہیں دے کی نعمت آپ ہیں ایمان کی دولت آپ ہیں یہ ہمیں حاصل ہوئی یہ ہمیں حاصل ہوئی جن کی بدولت آپ ہیں یہ ہمیں حاصل ہوئی یہ ہمیں حاصل ہوئی جن کے بدولت آپ ہیں خاتمے پیغمبرہ خنچاو گل جس سے رنگی ہے وہ رنگت آپ ہیں جس سے رنگی ہے وہ رنگت آپ ہیں جس سے رنگا پیغمبرہ جس سے رنگا پیغمبرہ خاتمے پیغمبرہ جن پہ یوسف شیفتہ ہے جن پہ ہے شہدہ عزیز جن پہ یوسف شیفتہ ہے جن پہ ہے شہدہ شہدہ عزیز وہ حبیب خاص حق محبوب خلقت آپ ہیں وہ حبیب خاص حق محبوب خلقت آپ ہیں پشت پر جن کے محبوب خلقت آپ ہیں خاتمے پیغمبرہ حافظ حسان عزیز اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے دل کرتا پڑھتے چلے جائیے یہ ظاہر ہے وقت کے تقاضے ہیں کچھ پروگرام کی ریکوائرمنٹس ہیں ورنہ اتنا حسین پڑھ رہے تھے کہ بس وہی بات ہے کہ کتنا حسین غم ہے کہ احساس غم نہیں کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پر کرم نہیں کیا اچھا انداز ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو اور عزتیں برکتیں دعا فرمائے آگئے کونین کے اختتام کر رہا ہوں اس قطعے پر اور محمود بھائی پش کریں گے بنقبط آگئے کونین کے سردار غار سور میں آگئے کونین کے سردار غار سور میں نعمت عزمہ بٹے گی آج غار سور میں مت عزمہ بٹے گی آج غار سور میں اور تین دن اور تین راتیں سات خلوت میں رہے تین دن اور تین راتیں سات خلوت میں رہے ہو گئی صدیق کی میراج غار سور میں ہو گئی صدیق کی میراج غار سور میں محمود علیہ السلام اشرفی کی خوبصورت آواز میں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ حقیقت میں نبی کے رتباداں سے دیقے اکبر ہے مل کر حقیقت میں نبی کے رتباداں سے دیقے اکبر ہے حقیقت میں نبی کے رتباداں سے دیقے اکبر ہے یقیناً ایک بہارِ بے خیزان سے دیقے اکبر ہے یقیناً ایک بہارِ بے خیزان سے دیقے اکبر ہے جہاں نظریں نہیں پہنچیں وہاں سے دیقے اکبر ہے جہاں نظریں نہیں پہنچیں وہاں سے دیقے اکبر ہے زمین پر ہے مگر ایک آسمان سے دیقے اکبر ہے زمین پر ہے مگر ایک آسمان سے دیقے اکبر ہے بہر سورت بہر منزل بہر جادا بہر انواں بہر سورت بہر منزل بہر جادا بہر انواں نبی کے دین کو راحت رساں سے دیقے اکبر ہے نبی کے دین کو راحت رساں سے دیقے اکبر ہے مسلسل محیب ہے وہ پرتبہ روئے محمد میں مسلسل محیب ہے وہ پرتبہ روئے محمد میں کوئی عارف بتائے کیا کہاں صدیق اکبر ہے کوئی عارف بتائے کیا کہاں صدیق اکبر ہے حقیقت میں نبی کے رتب صدیق اکبر ہے ہے